اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ تازیہ بنایا جاتے ہیں بڑے خرچوں کے ساتھ چندہ جمع کیا آتا ہے محرم کا چندہ اور چندے سے تازیہ بنایا جاتا ہے تازیہ پر کیا ہوتا ہے کہ قرب علا کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے حسین و دلاؤں کی قبر کا سٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ آ کر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں پہ آ کر لوگ اپنی منتیں پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وہاں پہ لوگ خاص آتے ہیں اپنی آرزوں کے ساتھ کہ یہ تازیہ پر ہم آئے اور وہاں جا کے ہم ان سے مانگے ان کے واسطے سے مانگے ان سے صفارش کریں کروائیں تو یہاں پر یہ چیز جو ساری کے ساری بہت ساری قسم کا شرک ہے اس میں کیونکہ اللہ ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا تو یہاں پر جو لوگ اپنی فریاد پیش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی اور ہے جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اللہ سے زیادہ قریب ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے لوگ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو کام نہیں بنے گا اب کسی اور کے ذریعے کروائیں تو اگر الرحمن الرحیم نہ چاہے تو کیا کوئی اور کرا سکتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہی کی مرضی ہے اگر کوئی شخص کوئی زندہ شخص سے کہتا کہ میرے لئے دعا کرو یہ ایک جائز ذریعہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا لیکن جہاں پر خود کی دعا کی بات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے داریکلی پکاریں ہاں اپنی نیکی کے حوالے سے پکار سکتے ہیں کہ اللہ فلا نیکی میں نے صرف تیرے لے کیا لیکن شخصیات جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سے مانگنا یا ان کے ذریعے سفارش کرنا اللہ کے پاس یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہے یہ جو تازیہ بنتے ہیں اب آپ دیکھوں گے ایک ہے کہیں پر شرک ہو رہا ہے ایک ہے اس کا ریپلیکہ کہیں پر بن رہا ہے یعنی کیا وہاں پر جو قبر پر لوگ جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کروا دیں گے اب یہاں پر یہ جو تازیہ اس کے جیسا دیکھ رہا ہے تو جیسے کہ اس کا بھی ایک ریڈیو کنیکشن ہے ایک کنیکشن ہے یہاں سے وہاں کا لیکن ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و حدیث میں کہ اس طرح کے تازیہ بنایا جائیں فضول خرج بھی ہے پیسہ ضائع ہوتا ہے اور لوگ اپنی آس اور فریادیں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جبکہ اللہ کافی نہیں بندوں کے لئے اللہ ہے کوئی ضرورت نہیں کوئی خرچہ کر کے ایسا سٹرکچر بنانے کی وہاں پہ خاص ایک تازیہ بنا کر کے خاص عبادت کی رسمیں کرنا چڑھاوے چڑھانا ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہے وہ چڑھاوے کہاں جاتے ہیں وہ ایک بزنس بن جاتا ہے ایک طرح کا آپ دیکھوں گے کہ شرک کے ساتھ قبر پرستی کے ساتھ ایک پورا کے پورا بزنس کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی کے سامنے آپ کو جو عبادت کرنی ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لئے کرنی ہے اللہ تعالی کے لئے کرنی ہے تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو جو تازیہ اور خوبصورت قسم کے تازیہ ایک طرح کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک طرح سے دکھاوا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں فضول خرچ ہے اور سب سے بڑی اور بترین چیز کیا ہے وہاں پر شرک ہے یہ ایک دین کی چیز ہے کہ دنیا کی چیز ہے یہ دینی چیز ہے ایک مقصد سے بنائی گئی اگر ایسا بنانا ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہوتے ہیں کیا صحابہ اکرام اس میں عمل میں آپ سے مجھ سے بہت آگے نہیں ہوتے کیا صلف الصالحین جو بہترین زمانے ہیں کیا اس زمانے میں یہ چیز کا وجود نہیں ملتا تو کوئی وجود نہیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ اکرام نے نہیں کیا صلف نے نہیں کیا اور آج کے لوگ کر رہے ہیں فضول خرچ کر رہے ہیں دیکھو جو کرنا ہے وہ تو نہیں کرنا ہے توحید یعنی کہ اللہ ہی کی وحدانیت برقرار رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ساری عبادت اللہ کے لئے اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو یعنی یہ توحید پر قائم رہنا اتباع سنت سنت پر عمل کرنا نمازیں قائم کرنا نمازوں کا خیال رکھنا ساری یہ چیزوں کا جو خیال رکھنا چاہیے جو کرنا ہے وہ تو کر رہے نہیں ہیں اور دوسرے شارٹ کٹ سلاشنے میں پھر کیا ہو رہے ہیں بربادی کے بعد اور بربادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا